بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لوگ عمت مسلمہ کے عروج کا اختتام کیسے ہوا اس کی ہم سٹیڈی کر رہے تھے تو پچھلے لیکچر میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ کروسیٹس سلیبی جنگیں کس طرح سے یورپ سے آئے تھے اور انہوں نے اسپیشلی ترکی کا بڑا حصہ پھر اس کے بعد فلسطین فتح کر لی تھی اور اس کا پھر پوری ڈیٹیل آپ پڑ چکے ہیں اور اس کا پھر لیکن پھر مسلمان پھر دوبارہ ایک انہوں نے کیم بیک کیا اور پھر کم بیک ہونے کے بعد پھر سلاودین ایوبی کے ساتھ یورپین کی شکست ہوئی وہ چلے گئے لیکن اس کا سائیڈ افیکٹ یہ ہوا کہ یورپین نے پھر مسلمانوں سے سائنس اور ٹکنالوجی کی پوری بکس نہیں لے کے ٹرانسلیٹ کر کے پڑا تو ان کے ہاں سائنس اور ٹکنالوجی آنی شروع ہوئی اور اسی طرح مسلمانوں کے ہاں یہ ہوا کہ ان کے ہاں جمعود آ گیا کہ بس علم زیادہ مزید سیکھنے کا شوق کی کمی ہو گئی تھی ایک طرف تو یہ معاملہ چل رہا تھا تب ہم آگے چلتے ہیں ایک دوسری جلگار ہوئی منگول کی منگول کون تھے منگولیہ کے تھے اور یہ سکس ہنڈرڈ ٹو ہجری سے سٹارٹ ہوا پروسس اور سکس ففٹی سکس پر آ کے انہوں نے پورا مسلمانوں کے اکثر ایریاز کو فتح کر لیا تھا یعنی انہوں نے سٹارٹ چائنہ سے سٹارٹ کیا اس کو فتح کیا اس کے بعد تاجکستان افغانستان پاکستان کا کچھ حصہ اس کو بھی فتح کیا ازباکستان تاجکستان ایران آزربائیجان جارجیا پھر چیچنیا آرمینیا اور پھر ریشیا کو بھی فتح کیا اور پھر پولینڈ تک یورپ تک وہ منگول فتح کر چکے تھے اور پھر اس کے ساتھ ایران شام یعنی سیریہ اور فلسطین کا بھی حصہ فتح کر چکے تب ہم کہتے ہیں سکس ففٹی سکس میں نے اس لئے یہ ٹائم نوٹ کیا کہ اب آ کے وہ پورا مسلمانوں کے جتنے حصے وہ فتح کر سکتے تھے کر لیا تب اس کی ڈیٹیل میں ہم آتے ہیں کہ یہ منگولیا ہے کیا معاملہ کیا پورا بیک گراؤنڈ کیا تھا جس سے یہ سب کچھ ہوا منگولیا ایک پورا سہرائے گوبی ہے ایک پورا ایک ڈیزرٹ ہے منگولیا اور یہ چائنہ سے آپ اوپر چلے جائیں شمال کی طرف تو وہ ایک ابھی بھی ملک ہے اب اس سے پہلے کیا تھا معاملہ کہ یافذ نسل کی میگریشن ہوئی تھی یہ کون ہے یافذ کون تھے یہ حضرت نوہ علیہ السلام کے تیسرے بیٹے تھے اور ان کے ہاں بڑی تعداد میں بہت تیزی سے پیدائش ہوتی رہی اور بہت بڑی آتی ہی تو ظاہر ہے کہ زیادہ بچے پیدا ہوں گے تو پھر جگہ اور زیادہ چاہیے نا تو سٹارٹ تو ترکی سے ہوا تھا اپنے وہ بہت عرصہ پہلے اپنے ایک لیکچر سنا ہوگا کہ جب حضرت نوہ علیہ السلام کے بات کیا ہوا تھا کہ انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو الگ الگ لوکیشنز بتا دی تھی کہ بھئی جب تمہاری تعداد زیادہ ہوگی تو ادھر ادھر چلے جانا تو جس میں سے سام جو ہے وہ انہوں نے اراک پر فوکس کیا اور اراک سے پورا عرب میں وہ چلے گئے ہام جو ہے وہ چلے گئے تھے ایجپٹ میں اور ایجپٹ سے پورے افریقہ میں چلتے چلے گئے لیکن جی جو تیسرے یافظ صاحب تھے ان کے لئے فوکس کیا گیا تھا کہ بھی آپ یہ میڈل ایسٹ میڈل ایڈیا جو ایشیا کا اس میں رہیے گا تو وہ پھر ان کی نسل جو ہے وہ پھر ترکی ترکی سے نکل کے تاجکستان ازبکستان وہاں سے چائنہ منگولیا جپان وہاں تک آ گئے تھے ان کی ہیسٹری یہ تھی اب منگول کیا تھا یہ جسٹ ایک قبیلہ تھا اور کچھ نہیں تھا اور بہت سارے قبیلے تھے جو منگولیا میں تھے وہ آپس میں لڑتے تھے لیکن پھر ان کے آئے ایک ایسا لیڈر بنا جس کا نام ہے چنگیز خان سکس زیرو ٹو ہجری کے حساب سے یا ٹویلز زیرو سکس اسی کلندر سے دیکھئے انہوں نے یہ کیا کہ سارے قبیلوں کو اکٹھا کر لیا تو دیکھئے اتحاد سے فائدہ ہوتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے آنکھے سلاودین ایوبی میں جب اتحاد ہوا تھا تو انہوں نے کس طرح سے سب کو اکٹھا کر لیا تھا تو سیم چنگیز خان نے اسی ٹائم میں یہ بھی کر لیا آجا پھر ان کو خیال آئے کہ ہم اور ایڈیاز کیوں نہ فتح کر لیں تاکہ ہماری حکومت اور پھیل جائے تو سب سے پہلے انہوں نے چائنہ پہ ٹارگٹ کیا اور چائنہ کا بڑا حصہ فتح کر بیٹھے یعنی چائنہ بھی ایک قبائلی لحقہ ہی تھا لیکن اس کو پھر چنگیز خان اور ان کی پوری جو فوجیں تھیں انہوں نے فتح کر لیا مسلمانوں کی اب اس کے قریب خوارزم شاہی حکومت تھی جو یہ ازبکستان کرغیزستان تاجکستان ترکمانستان اور قاسکستان اس میں حکومت مسلمانوں کی تھی اور یہ ظاہر ہے کہ یہی چنگیز خان کے قریب تھے تو خوارزم شاہ جو بادشاہ تھے مسلمانوں کے ان کو چنگیز خان نے خاتل لکھا اس کا ترجمہ میں ارز کر دیتا ہوں کہ چنگیز خان نے کیا کہا تھا خوارزم شاہ کو کہ میں آپ کو مبارک بات کا پیغام بھیجتا ہوں آپ کی طاقت اور آپ کی سرطنت کی عظمت اور وسط سے میں آگا ہوں اور آپ کو اپنا عزیز بیٹا سمجھتا ہوں آپ کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے چائنہ اور بہت سے ترک قوموں کو فتح کر لیا ہے میرا ملک سپائیوں کی خیمہ گاہ ہے اور چاندی کی کان ہے مجھے نئے عراقوں کی ضرورت نہیں ہے ہم دونوں کا فائدہ اسی میں ہے کہ میرے اور آپ کی رایہ کے درمیان تجارتی تعلقات بڑھائے جائیں تو اس خط سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ چنگیز خان کو یہ پتا چل گیا آتا ہے کہ بھی مسلمانوں کا یہ جو ایریہ ہے تاجکستان اجبکستان وغیرہ تو یہ بہت ڈیویلیپڈ ہے تو انہوں نے یہی کیا کہ بھی یہ خواردن شاہ صرف دوستی کا ایک خط بھیجا کہ بھی آو بھئی اور تمہیں میں اپنا بیٹا سمجھتا ہوں تو آ جاؤں ہم پھر ایک اچھے طریقے سے رہے اچھی طرح ایک بزنس آئے تو چلو دونوں طرف کی جو رہایا ہے وہ اپنی امپرویمنٹ حالت میں آئے گی اچھا وہ ہو تو گیا لیکن کہا جاتا ہے اب پتہ نہیں اللہ کی بات بہتر جانتا ہے کہ یہ درست ہے کہ نہیں کہ خواردن شاہ کو اس خط پہ یہ بڑا غصہ آیا کہ مجھے اپنا عزیز بیٹا کہہ رہا ہے کہ بھی میں اس کے لیول کہا اس سے بڑا بڑا بادشاہ ہو تو مجھ کو بیٹا کہہ رہا ہے تو بارال اللہ بہتر جانے یہ کہا بھی سوچا بھی انہوں نے کہ نہیں بارال ہوا ایک حادثہ حادثہ یہ ہوا کہ اب وہ منگول بزنس کے لیے بہت سے تاجر جب وہ مسلمانوں کے ایریا میں آئے تو ان کو مسلمانوں کی جو یہ خواردن شاہ کی جو حکومت تھی ان کے فوجیوں نے ان کو کوئی جسوس سمجھا اور ان کو مار دیا مارا تو فیش انگیز خان نے کہا گا اب نہیں چھوڑتا مطم اور وہ پہلی الگار ہوئی ہے سکس ہنڈر سکسٹین اجری ٹویل ہنڈر نائنٹین اسی کلینڈر میں اس کو دریائے آمو کہتے ہیں انگلش میں اکسس کہتے ہیں اب یہ کیا ہے آپ گوگل میپ میں آپ یہ دیکھے گا تو یہ آپ کا اس کا جو ہے نا یہ کرگیزستان سے چلتا چلتا یہ دریائے ازبکستان افغانستان پتاجکستان تک چلتا ہے ترکمانستان تک آتا ہے یہ دریائے تو اسی دریائے صحیح اصل میں رستہ بنتا تھا پہڑوں کے اندر اندر رستہ ایسے بنتا تو وہاں سے پھر چنگیز خان نے یہ الگار کی اور پھر تو کیا کہ ہر طرف جو خوارزم شاہ کی جہاں آ جاں کمتی تباہ کرتا چلا گیا اب یہ بڑے بڑے شہر جو زمانے میں بنے ہوئے تھے یعنی یہ ابھی بھی اپنے نام کئی نہ کئی سنے ہوں گے تاشقن سمرقن بخارہ بلخ حرات مرو نیشہ پور خوارزمی سلطنت کا جو دارالکمت تھا گرگانچ تو اس پورے کو چنگیز خان نے فتح کر لیا اور پھر ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اب جہاں جہاں فتح کی تو ایک ایک بندے کو پکڑ کے اس کی گردن کاٹ کے اور ان ساروں کو اکٹھا کر کے ایک منار بنا دیتے تھے تو لگتا یہی کہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہوگا کہ ابھی چلو وحشت آ جائے ساروں کو اور وہ اگلے کوئی ان سے جنگ نہ کریں تو اس طرح جناب چنگیز خان نے کیا لیکن چنگیز خان خود سکس انڈر ٹوئنٹی فور اجری میں وہ خود ہی فوت ہو گئے ٹوئنٹی سیون اگر تو معاملہ یہی ختم ہوتا تو چلو مسلمانوں کا ایک یہ جو چار پانچ ملک ہے وہاں تک ہی رہتا لیکن اب اگلی جو ان کی نسل آئی تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھی پھر ہم یہی تک کیوں رہے ہم آگئے یہ اتنے بڑے ڈیولپٹ قسم کے ملک ہیں کیوں نہ مور پتہ کریں تو اب ذرا یہ امیجن کریں یہ ایک پورا میپ ہے یہ ہے جو بیچ میں جہاں پہ منگولیا ہے ایک طرف تو سٹارٹ انہوں نے چائنہ سے کیا چائنہ سے پھر آگے چلے اور چنگیز خان کے زمانے میں انہوں نے اسبکستان تاجکستان تک اور افغانستان کا بھی کچھ حصہ فتح کر چکے تھے کرتا کرتے افغانستان سے نکل کے اور وہ پاکستان کے ایریا تک آگئے تھے اور وہ ایک مشہور وہ واقعہ ہے کہ جو ہوا تھا کہ دریائے اٹک بلکہ دریائے سندھ میں اٹک کے آس پاس ایریا میں چنگیز خان کی مسلمانوں سے جنگ ہوئی تھی جس میں چنگیز خان کو فتح ہوئی تھی لیکن جو مین ایک جو جنرل تھے انہوں نے کیے کام کیا وہ اکیلے تھے تو انہوں نے گھوڑے سمیت پہاڑ سے ایک جمپ کیا اور دریائے سندھ میں جناب گئے اور دریائے بارال وہاں سے وہ گھوڑا بھی ان کو لے گیا تو اس وقت چنگیز خان نے یہ پوری سیچویشن دیکھی تھی تو وہ اپنے سارے ساتھیوں کو روکا کر نہیں بھی اس پہ تیر نہ مارو یہ بڑا بہادر آدم چھوڑو تو تو اب وہ یہ حالت تھی لیکن پھر اب اگلی نسل نے سوچا کہ ہم اگلا کام کیوں نہ کریں بھی تو آگے لاکے وہ پھر ایران اراک سیریہ تک کہے تھے اچھا ایک طرف اور دوسری طرف انہوں نے یہ کیا کہ اب یہ شمال کی طرف رشیہ کا بڑا حصہ وہ فتح کرتے 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 اور یہ جو ایریا ہے آپ کا کہ آزربائیجان اور اس طرف سے بھی آگئے اور ادھر سے یورپ تک کا بھی بڑا حصہ وہ فتح کر بیٹھے جا کے تو یہ ان کا ٹارگٹ یہ تھا کہ ہم بھی پوری میں آئے لیکن بس ایک جگہ نقام رہ اور وہ تھا انڈیا انڈیا اور پاکستان کے رئے میں پھر وہ آگے نہیں آسکے کہ اس وقت جو مسلمانوں کے جو غلامی غلام بادشاہ جنہیں کہتے ہیں تو انہوں نے بہارہ نیم کی سیکیورٹی اچھی کیے رکھی اور اس طرف پھر منگولوں نے چھوڑا چلو اس جگہ چھوڑو کہیں اور رہتے ہیں تو ادھر جا کے صدق کرتے رہے اب یہ دیکھئے کہ چنگیز خان کے چار بیٹے تھے ان کی الغار ہوئی اور انہوں نے ایک طرف مزید چائنہ کا جو اسطہ رہ گیا تھا پھر جو کیسپین سی ہے اس کو کیا فتح یعنی اس کے آس پاس جتنے علاقے تھے جارجیا پھر چیچنیا آذربائیجان آرمینیا ریشیا اور پولینڈ تک فتح کر بیٹھے اب چنگیز خان نے اپنے چاروں بیٹوں کو یہ ایک حکم پہلی دیا تھا کہ بھئی تم آپس میں نہ لڑنا بلکہ تم الگ الگ ایریے کے تم ذمہ دار ہو گئے اور ایک الگ الگ ایریے کے بادشاہ بن گئے تو اس میں مین جو بڑا بادشاہ تھا اختائی خان وہ منگول کا مین کیپٹل کا بادشاہ وہ بنا اور چائنہ اس کے اندر تھا اب دوسرا بیٹا چختائی خان انہوں نے مسلمانوں کا ایریہ جو وسطی ایشیا یہ ایریہ یہ وہی ازبکستان تاجکستان افغانستان اس سارا ایریہ ان کے آتھ میں تھا تو 623-638 ہجری تک حکومت چختائی خان کی ہوئی اور چختائی خان نے اچھا سلوک کیا مسلمانوں کے ساتھ کہ مساجد اور مدارس کی اجازت بھی دی اور وزیر آدم بھی مسلمان کو رکھا کیونکہ چختائی خان کو یہ لگ رہا تھا کہ ابھی ان کو منیج کرنا ذرا مشکل کام ہے اور چلو ہم امن کے ساتھ اگر رہنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کے وزیر آدم منائے وہ اپنا یہ کو سنبھالتا رہے ہاں ہم اپنا فائدہ اٹھاتے رہے این اس سمانے میں انڈیا میں جو ایک غلاموں بادشاہ اتتمش صاحب کے حکومت تھی سکس ہنڈرڈ سیونڈ ٹو سکس تھرٹی تری اجری میں ان کے لئے کامیابی ہوئی تھی انہوں نے سیکیورٹی کی تھی اور وہ اب بس کہہ لیجئے کہ پاکستان کا جو ایریا اٹک تک جو دریائے سن تک ہے بس وہی تک جو چختائی خان کی یہ الگار بس وہی تک ہی آئی تھی اسے آگے نہیں آئی تیکھئی بچت ہو گئی تھی اچھا ایک تفعہ شروع میں تو قتل و غارت ہو گئی تھی لیکن جو باقی رائعہ تھی اس میں ان کو مذہبی آزادی بھی دی مسجدیں بھی برقرار رکھیں اور شہراؤں میں معاشی نیٹورک کو رکھے رکھا تو چختائی خان میں یہ لگتا ہے کہ وہ کافی اپنے بھائیوں میں معقول تھے تو انہوں نے اب ڈیولپمنٹ کا سلسلے کو رکھا اچھا دوسری طرف ہلاکو خان یہ جو چنگیز خان کا تیسرا بیٹا تھا اختائی خان اس کا بیٹا تھا ہلاکو خان یعنی پوتا ہوا نا اس نے کیا کہ چلو بھی ہم ٹارگٹ ادھر کرتے ایران اراک اور شام اور کر دیا اب آسی خلافت کو بھی اس کا بھی خاتمہ کر دیا اور فلسطین تک فتح کر رہتے یہ ٹائم ہے 649 to 656 اجری 656 اس لیے لیتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کا جو بنو عباس کی حکومت بغداد تھی بغداد تب فتح ہوا تھا اور اور تھوڑے سے ایک دو سال میں سیریا اور فلسطین بھی فتح کر بیٹھے لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کچھ ڈیولپمنٹ نہیں کی بلکہ ڈیلاسٹر ہی کیا لائبریریاں مساجد محلات ہسپیٹل سب کو تباہ کیا یعنی لائبریری کا حساب یہ تھا کہ انہوں نے کتابیں یہ کا بیکار سی چیزیں یہ پکڑ کے دریائے دجلہ میں ڈانی یہ بغداد شہر میں ہوا تو اب یہ ہوا کہ این کتابوں کے وجہ سے وہ ایک بقائدہ ایک طرح کا ڈیم بن گیا اور ڈیم بنا تو اب دریائے کا جو پانی ہے وہ بلکل بلو گلر کا ہو گیا تو امیجن کریں یہ تباہی تھے اب اس پورے ایریا میں جتنے بڑے بڑے مسلمانوں کے سکولرز جو بچ گئے تھے ان کو اب امن کی جگہ کے لیے بھاگنے کی انہوں نے کوشش کی تو ان کو جگہ کا ملی انڈیا اور ایجپٹ کچھ ادھر چلے گئے کچھ ایجپٹ جس کو جا موقع ملا چلے گئے اور عام افراد جو تھے جو بچ گئے تھے تو چلو ان کو وہ تو ان کی زندگی رہی جن کی اور لیکن میجورٹی تو ایران اراک سیریہ اس میں بھی بڑی تعداد وہی پہ وہ علاق ہوئے تھے اچھا ایجپٹ میں مملوک سلطان تھے رکن الدین بیبرس اب یہ مملوک مراد وہی غلام اچھا اس زمانے میں اصل میں کیا طریقہ اجاد کیا گیا تھا بادشاہوں نے کہ ہم لڑکوں کو بچوں کو ان کو غلام اپنا بنائیں وہ کیا کرتے تھے ان کے ماں باپ کو کہنا آوی یہ بچہ جو ہے نا ان کو تم بنانے دو ہمارا غلام اچھا وہ کیوں کرتے تھے ماں باپ بھی اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ اپنے بیٹے کا سٹیٹس زیادہ آئے گا اور ہماری بھی ایسیت ہوگی تو وہ غلام ان کو بناتے تھے اور پھر ان کی پوری بلکہ بیٹے کی طرح بادشاہ رکھتا تھا اور رکھتے 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 وہ ملٹری میں آتا یا بیروکریٹس میں آتا ہے جس کی جو صلائیت ہوتی اور وہیں سے ان کو پھر پروموشن ہوتے ہوتے وہ مین سینئر پوزیچن ایون گورنر بھی بنتے تھے اور بعض اوقات تو وہ خود بادشاہ بھی بن جاتے تھے اور پھر تو میں یہ بھی ارز کیا تھا کہ انہی غلام غلاموں کی حیثیت یہ بھی ہو جاتی تھی کہ بعض اوقات اگر خود بادشاہ کی یا خلیفہ کی اگر وہ پوری فیملی کو آیا کہ نہیں بھی اس کو اٹھاؤ اس کو کرو تو اسی بادشاہ کو مار دیتے تھے اور نئے بادشاہ بنا دیتے تھے یہ بارال یہ رکن الدین بیبرس صاحب کی حکومت سکس سیونٹی سکس سیونٹی سکجری تک رہی ہے تو اس میں آکے اب یہ فلسطین تک یلغار آگئی تھی منگولوں کی تو تب یہ ایک بڑی جنگ ہوئی تھی این جالوت اور یہ ایک پہلا واقعہ ہوا تھا کہ منگولوں کی شکست ہوئی تھی اور ایجپشن جیت گئے تھے بڑی بات کہ اب آکے فلسطین تک ان کا ٹارگٹ رہا پھر آگے نہیں آئے اب جب یہاں تک ہوا معاملہ تو اب یہ اگلی واقعات کو ہم بہت ڈیٹیل سے کریں گے بھی صرف مختصرا ارز کر دوں کہ اب جو جو بھی مسلمان بچ گئے تھے تو آہستہ آہستہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا وہ کیا دعوت کا اور دعوت کے لئے انہوں نے ٹارگٹ کیا کہ منگول شہزادوں کو اور بیوروکریٹس میں دعوت پہنچائی اور بڑی تعداد ایمان لائے تھے تب جا کے مسلمان جو ہے دوبارہ ان کی حیثیت بہتر ہو گئی تھی لیکن یہ بڑا لمبا ایریہ ہے سکس ففٹی سکس 1495 ایسی کلینڈر کے ساتھ اس کی ڈیٹیل کیا ہے یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچرز میں جا کے کریں گے کہ تب کیا ہوا تھا کہ کس طرح سے ان کی دعوت کامیاب ہوئی تھی اس کے لئے ایک یورپین سکولر نے یہ بات کہی ہے کہ بھی مسلمان تو مارے گا ہے ان کی حیثیت بھی ختم ہو گئی لیکن اسلام جو ہے وہ دوبارہ عروج میں آگیا بڑی حیرت سے وہ کہتے ہیں تو دیکھئے یہ ریزلٹ ہوا اب آپ یہ دیکھ لیجئے مسلمانوں کی جو سیچویشن اس ٹائم میں کیا تھی کہ مسلمانوں کے ہاں الگ الگ گروپ الگ الگ بن چکے ہوئے تھے ایک گروپ وہ تھے کہ جو مذہبی طور پر عقائد اسلامی اور ظاہری شریعت سے وبستگی کا لیول تھا جن میں سوفیاں متزلہ متقلمین محدثین اور فقائز کی سٹیڈیزم اگلے لیکچرز میں کریں گے کیا ہے اور کچھ نیگٹیو بھی تھے اس کے ہم ابھی سٹیڈی کر لیتے کہ جو دنیا دار تھے اور ظاہر پرست تھے باطنیا تھے فلسفہ اور زنادکہ یہ تھے تو یہ گروپ تھے جو دین کے خلاف تھے ایک یہ ویکٹر بھی تھا اب ہم دیکھتے ہیں ان کی غیر مذہبی کہ اب ہم سٹیڈی کر لیتے ہیں اور جتنے مذہبی لوگ ہیں اس کی اگلے لیکچرز میں ہم کور کرتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ تحریک زنادکہ صحیح ہمیں پوری سچویشن سمجھ میں آجے گی یہ کون لوگ تھے پیریڈ وہ ہی ہے 133 to 656 سجری میں مسلمانوں میں ایسے لوگ بھی تھے کہ جو فسق و فجور سے محبت رکھنے والے شراب بدکاری رکھ ضرور اور اباہیت پسندی یعنی بس یہ شریعت پر زیادہ عمل نہ کرنا پڑے بس اتنا ہی کرو کہ جتنا ہمیں سٹیٹس ملتا رہے دین نماز روزہ زکاة کا مزاق کڑانا اور اس طرح کے ایسے لوگ تھے دیکھیں خفیہ رہتے تھے اب یہ دیکھئے کہ عروج کے دور میں آپ دیکھ چکے کہ مسلمانوں کے ہاں خفیہ تحریکین چل رہی تھی جس میں یہ لوگ بھی تھے ان میں بہت سے ایسے تھے جو ایرانی مذہب کے پیروکہ آرتے لیکن بظاہر ایران کے بڑے لیڈر گزرے ہیں مانی 216 اسوی کلنڈر کے لحاظ اور مزدگ مزدگ یہ 524 کے ہیں تو یہ انہی کے مرید تھے جو ابھی باقی تھے لیکن مسلمان چونکہ انتے کوئی ایسا زبردستی نہیں کرتے تھے کہ تم مسلمان بنو تو ہوتا یہ تھا کہ یہ بظاہر مسلمان میں نفرت تھی اسلام کے ایک یہ گروہ تھا تنیوں اب کہلیں کہ ایک بڑی تعداد میں منافقین بھی تھے اور ہوا یہ کہ جب بنو عباس کے حکومت بنی تو ان کے بڑے عہدے ان کو مل گئے تھے اب یہ منافق کون سے آئے تھے کہ جب بنو عباس نے ایک پوری اپنی حکومت بنانے کے لیے ایک یہ خورسان کے آریے سے پوری فوج تیار کر کے لے آئے تھے تو یہ اصل ان کے اندر بہت سے لوگ منافق تھے اور سٹیٹس بھی ان کا بڑا تھا اب فساق و فجار اور ملہدین کب سٹائل کیا تھا نشا پی کر شائری کے ذریعے اپنا پیغام پہنچانا یعنی اپنا میسج ایسے پہنچاتے تھے شائری کے ذریعے اس کے لئے ابو نواز اور یہ بشار بن برد ان کی شائری ہے اس کا میں ترجمہ آپ کے سامنے حرص کر دے تو مہین سب کو ان کا آئیڈیا آ جائے گا ایسی زندگی میں کیا بھلائی کہ ہم ایک دوسرے سکھ کنار کرنے میں کیار جائے یعنی اب یہ اصل میں اپنا سیکس کا تعلق کو اس طرح وہ بیان کر رہے اب ابو نواز کہتے کہ تم اپنی ملامت چھوڑو کیونکہ میں تو خود گمرائی کا پیوکار بنا ہوا اور میں نے جان بوجھ کر انکار کیا میں سمجھتا ہوں کہ لذت جانے کے خواہش مند ملدین جو تھے اس کے لئے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابو مسلم خوراسانی کی تحریک کے بعض کارکن کچھ ایجنٹ تھے ان کے جنہوں نے یہ معنی مذہب کے پیروکار تھے تو اب ان کو اسلام سے بڑی نفرت تھی تو اب ابو مسلم خوراسانی نے جب تحریک تیار کی تھی اور پوری ملٹری تیار کر کے اب بنو عباس کی حکومت بنوا دی تھی تو اس چکر کے اندر بڑے لوگ مانی لوگ تھے جو منافق بن کے اور وہ آگے تھے تو انہوں نے اپنے آئیڈیاز بیچ میں ڈالے اب خلیفہ منصور جو بنو عباس کے خلیفہ تھے ان کے حکومت 138 158 انہوں نے حکومت کے دوران ابو مسلم خراسانی کو بھی اور بعض زنات کا شاعروں کے لیے موت کی صدا بھی دی تھی وہ دیا تو ٹھیک ہے لیکن چھپ گئے وہ چھپ گئے تو خموشی سے اپنا خفیہ طریقے سے اپنا میسج پہنچانے لگے تاکہ ان کے ساتھی آنے لگے آئے تو نہیں بہت زیادہ لیکن چلو کچھ نے کچھ آئے اس کے بعد بنو عباس کے اور خلیفہ مہدی پھر حارون رشید مامون رشید ان کے زمانے میں بھی زنات کا کے لیے کے لیڈرز کو کچھ صدا یں دی گئیں لیکن اس کا خاص اثر نہیں ہوا جن کو ہوا تو بس اتنا ہوا کہ یہ ہائیبر نیٹ ہو گئے چھپ کے اپنا اپنا میسج پہنچانے لگے خلیفہ مہدی کا کال ہے یہ تبری نے ہسٹری کے اندر لکھا ہے تو اس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ سیچوئیشن کیسی تھی اب مہدی خلیفہ مہدی ان کے حکومت رہی ہے یہ ان کے حکومت کا ٹائم ہے تو وہ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا حادی اگر خلافت آپ کو ملے تو اس جماعت یعنی مانی کے پیروکاروں کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہنا یہ ایسا گروہ ہے جو لوگوں کو بظاہر اچھی باتوں کی دعوت دیتے لیکن جیسے فہش کاموں سے اشتناب کرنا دنیا سے بے تعلق رہنا آخرت کے لیے کام کرنا اس طرح کی بڑی نیکی کی باتیں کرتے ہیں پھر آہستہ آہستہ یہ انہیں سبق بڑھاتے ہیں کہ گوشت کھانا حرام ہے پاک پانی سے نہانا نہیں چاہیے جانوروں کو زبانی کرنا چاہیے اس کے بعد لوگوں کو یہ دو خدا یعنی نور اور طریقی کے خدا کی عبادت سکھاتے ہیں اس کے بعد پھر یہ تعلیم دیتے ہیں کہ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی شادی کر لینا جائز ہے پیشاب سے نہا لینا بھی جائز ہے راستوں سے بچوں کو چرا کر رغوا کر لینا اس لیے جائز ہے تاکہ انہیں گمرائی کی طریقے سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لیا تب دیکھیں کہ یہ مہدی جو خلیفہ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو جو پوری ڈیٹیل بتائی ہے تو سیچویشن یہ تھی یعنی اب یہ انہوں نے یہ ایڈنٹیفائی کیا کہ مانی سرکے کے لوگ تھے جو ایسا کرتے تھے کہ پہلے تو بڑی نیکیوں کی طرف کرنا اور اس کے بعد خاموش ہی سے آہستہ آہستہ میسج ایسے پہنچا دینا تاکہ لوگوں کی آدمی چینج ہو جائیں اور جہاں جہاں ممکن ہوا تو بچوں کو اغوا کر کے کیا تو اس سے ہمیں اندازہ یہ بھی ہوتا کہ یہ جو خود کو شملے ہوئے تو ان کو بھی اسی طرح کیا ہوگا کہ بچے کو اغوا کر کے چلو ٹریننگ کر لی کر کے اگلے آ کر لے گا تو یہ اس طرح سے زنات کا زندیق کا مطلب یہ کہ وہ بلکل اسلام کے دشمن بننا تو وہ انہوں نے اس کی پوری ہسٹری کی زندقہ اس کی پوری سیچویشن کو انہوں نے بیان کیا اچھا ہم اس کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ اس وقت کی سیچویشن کیا تھی زندقہ کا ایک اور مفہوم بھی تھا جسے خاص لوگ سمجھتے تھے اس کی حقیقت ان کے نزدیک یہ تھی کہ آدمی بظاہر تو مسلمان ہو جائے لیکن دل میں اپنے قدیم ایرانی مذہب بالخصوص مانی کے مذہب سے تعلق باقی رہے اس کی وجہ یہ تھی کہ اس عہد میں ایسے بہت سے لوگ تھے جو دل سے ایمان نہیں لائے تھے البتہ اسلام کے غلبہ کے وجہ سے بظاہر مسلمان ہوئے تھے یہ خلوص رکھتے تھے ان ویسے کچھ لوگوں کے اغراض اس سے بھی گہری ہوا کرتے تھے وہ دیکھتے تھے کہ اسلامی عقائق کو خراب کرنے کا ذریعہ اس کے سوار کچھ نہیں ہے کہ خود کو اولاً اسلام کی طرف منصوب کر لیا جائے تاکہ اس کی جانب سے کسی کو کوئی خطرہ باقی نہ رہے اور لوگ آسانی کے ساتھ ان کی باتیں قبول کر لیں پھر وہ مسلمان بن کر مختلف صورتوں میں اپنی تعلیمات کا جادو پھونکتے رہے کبھی علم اور دین کے مسائل میں اور کبھی عدب اور لٹریچر میں اور کبھی عربوں کی برائیاں ایک گھڑنے میں اس سے ہمیں یہ جالی روایات بھی اسی طرح بنی ہوں گی وقتاً فوقتاً ان کی حرکتوں کا علم ہوتا تھا تو انہیں صدائیں بھی دی جاتی تھی لیکن یہ لوگ اس طرح ختم نہیں ہوتے تھے یہ لوگ بھی تو انفرادی طور پر اس قسم کے کام کرتے تھے اور کبھی اجتماعی طور پر یہ ہے جس کی ہم تاریخ بیان کر رہے اس قسم کی مثالوں سے بہرہ سے بھرا ہوا ایک جیسے عبدالکریم بن عبیل عوجہ نامی ایک زندقہ کو تحمت لگائی گئی کہ وہ اپنی طرح سے گھڑ گھڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 خراب کرتا رہا ہے اور جب اسے منصور قتل کرواتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ اس نے چار ہزار جھوٹی بناوٹی حدیثیں گھڑ 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 لوگوں میں پھیلا دی ہیں اسی طرح حماد الرعویہ لغت اور عدب کو خراب کرتا رہا اپنی طرف سے شعر بناتا اور اس کو متقدمین شعراء کی طرف منصوب کرتا اور انہیں اس کے اشار میں گھسیڑ دیتا تھا یعنی دوسرا کوئی بھی شاعر کا سنا اس کے بیچ میں خود ایک چیز ایڈ کر کے جالی بیچ میں ڈال لینا حتی کہ راویہوں کو کہنا پڑا کہ حماد نے شعر کو بہت خراب کر دیا وہ ایسا آدمی تھا کہ جسے سنت شعر اور اپنی بڑی قدرت حاصل تھی کہ ہر شخص کی اشار میں اس کے انداز کے اشار بنا بنا کر ملا دیا کرتا تھا پھر ایک شخص سالح بن عبدال خدوس شعار میں زندقاء کے مضامین بھی ملا دیا کرتے تھے یونس بن ابی فردہ نے عربوں کی برائیوں پر ایک کتاب تصنیف کی تھی تو اس میں اپنے خیال کے مطابق عربوں اور اسلام کی برائیاں جمع کر دی ایوب ان کیا کیا برائیاں ان کی اچھا اس کتاب کے لیے وہ شہنشاہ روم کے دوبار میں دربار میں حاضر ہوا تو اس انعام میں بہت بڑا مال حاصل بھی کیا یہ اور جیسے دوسرے لوگ علمی انداز میں زندقہ کو پھیلاتے تھے وہ در حقیقت معنی اور مزدق کے دین کے پیروت تھے اور نور و ظلمت پر ایمان رکھتے تھے بلفاظ بلفظ دیگر علمی طور پر وہ مجوسیت کے متبع اور مبلغ ہوتے تھے لیکن تکیہ کے طور پر بظاہر مسلمان بنے ہوتے تھے تاکہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کر سکے اب یہ دیکھئے کہ اس طرح کی سیچویشن رہی ہے کہ مسلمانوں کا عروج تھا تو اس میں بہت سے لوگ جالی حدیث بھی شاعری بھی اور کہانیاں بھی بنا بنا کے اور وہ بھی پھیلاتے رہے تو چلو کوئی ان کے ساتھ شامل ہو گیا کچھ نہ ہوا تو کسی حد تک متاثر ہو گیا یہ چلتا رہا اور اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ جو رومن بادشاہ نے بھی ان کو اس لئے فنڈ دیا کہ بھئی کرو یہ تاکہ ان کو تباہ کرتے رہو تاکہ اس کا پھر ریزلٹ آتا رہے تو اس سے آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایسے معاملات ہوا اب آپ یہ دیکھئے کہ بابک خرمی اور افشین کی تحریک ایک یہ تحریک پیدا ہوئی تھی مزدق کی مزدق وہی ہے کہ ایک یہ پرانے اپنے وہ مذہب کو بڑا مین لیڈر تھا اس کے مرید بابک خرمی کی بغاوت ہوئی تھی یہ تو 201 ہجری میں ایک بغاوت کی تھی اور آزربائیجان میں حکومت بھی بنا دی پھر مسلم خواتین کو اغواق کر کے ایک فری سیکس کا تصور بھی پیدا کرنے کی کوشش کی مامون الرشید کی فوج کی نکامی بھی ہوئی میں جنگ ہوئی تھی اس میں ہوئی تو پھر موتصم بللہ کی افواج کی کامیابی ہوئی اور انہوں نے آکے یہ پھر یہ جو ایریا تھا بابک خرمی کا تو اس کو ختم بھی کیا 223 ہجری میں یعنی چلو 22 سال تو انہوں نے جو جو بھی حرکتیں کرنی تھی کر ایک افشین جنرل فین کا افشین اور اس کے بیٹے گورنر کی سرکاری فنڈ سے خرد برد کر کے ازبکستان میں ناکام بغاوت بھی کی افشین کو جب پکڑا تو پھر قرارداد جرم بھی ہوئی اور پھر موت کی صدا بھی اس کو ملی پفظہ رہے کہ مسلمانوں کی جو حکومت وہ بھی کوشش کر رہی تھی اور یہ لوگ بھی اپنی کوشش کر رہے تھے علماء صوفیاء فقہ عدیب کی روپ میں یہ زنادقہ ہوتے تھے اب کبھی صوفی بن کے لوگ بڑی ان سے عقیدت کرنے لگے اور اپنا میسج پہنچا دینا کبھی عالم بن کے فقی بن کے اپنی بکے اندر کچھ نہ کچھ کر دینا تو یہ کرتے رہے ایک اور مثال یا اچھا یہ ایک تحریک میں نے مثال دی جنہوں نے یہ حرکت کی تھی بغاوت کے ایک اور بغاوت دیکھیں زت قوم یہ زت جو ہے عربی میں جس کو اردو میں یا پنجابی میں اسے جات کہلیں یہ یہ اصل میں پاکستان انڈیا کے علاقوں کے لوگ تھے اور یہ رسول اللہ سے پہلے ہی یہ ایران کی ملٹری کے حصے میں آ چکے تھے اب جب یہ پورا ایران جب فتح ہوا تو اس وقت یہ بہت سارے جٹ جو ہے وہ بظاہر اسلام قبول کر کے لیکن انہوں نے اپنے میں ان صاحب کو قتل کیا تھا حضرت علی رضی اللہ نے اب یہ ذات افواج یہ بہت سارے بظاہر تو مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اپنا وہ آئیڈیا جو اتار کا تصور ہے انہوں نے اجاد کیا تھا کہ جنابی علی رضی اللہ نے یہ بالکل اللہ اس شکل میں آیا ہمارے تو پھر جب علی رضی اللہ ان کی حکومت تھی ان کو پتا چلا تو انہوں نے ان کو پکڑا پہلے بہت سمجھائے دیکھا پھر بھی اپنا میسج پہنچ آرہے تو پھر انہوں نے ان کو قتل بھی کیا تھا ایک صدا دی ان کو لیکن پھر بھی بھر ایک 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 اس طرح اور بھی بہت سے لوگ ہوں جن کی ہسٹری میں معلوم نہیں ہوئی جنوبی عراق میں زت یا جٹ فوجیوں کی ڈکیتی بھی ہوئی دکیتیاں بھی کرنے لگے خلیفہ موتصم بلہ کی کاروائی ہوئی اور سترہ ہزار جٹ افراد کی جلا وطنی بھی کی ان کو کہ ظاہرہ ان میں یہ نہیں کنفرم ہوگا کہ یہ ہی بندے جنہوں نے کچھ ایڈکیتی کی یعنی کی چلو ان کو نکالا مہا سے رومن ایمپائر کی مدد کر کے عراق میں حملے ہوئے اور اس کے ماسٹر مائنڈز پر موت کی صدا بھی ہوئی یہ واقعہ بھی ہوا زنات کا تردید کے لیے مسلمانوں کے کئی سکولرز نے کتابیں لکھی اس کے ایک ایگزیمپل ہے عبدالحزیل الاف یہ 234 ہجری کے زمانے کے ہیں ابراہیم بن سیار النظام نے ایک کتاب لکھی پھر اس طرح نظام المتصلا انہوں نے بھی ایک کتاب لکھی ہے تو مسلمانوں کے بھی سکولرز وہ بھی قویش کرتے رہے زنگی تحریک افریقیوں کا یہ دعویٰ ہوا تھا کہ نبوت ہمارے پاس ہے اور پھر انہوں نے بغاوت کی تھی تو یہ تیرہ سال تک ان کی بغاوت چلتی رہی عراق میں یعنی چودہ سال تک یہ جنگ چلتی رہی زناتقہ کی بغاوت تحریکوں کا خاتمہ بھی ہوا لیکن تصوف کے سلسلوں میں جنگ کے بغیر دعوت پہنچاتے رہے یعنی صوفی بن کے اور وہ اپنا اپنا میسج ایسے پہنچاتے رہے تو اب آپ کو اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اس پرانے زمانے کی ان بکس کو آج کل کے کسی نے پڑھا اور جو بھی متاثر ہو گیا اس نے انہی کی آئیڈیا اس کو اپنی کتاب میں لکھ دیا اور یا کتاب میں لکھ دیا تو ایک عام آدمی جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں تو مولوی صاحب نے کہیں وہ پڑھ لیا انہوں نے اس کو دین سمجھ لیا اور وہ بھی بیان کرتے ہیں تاصل میں یہ اثرات ابھی بھی آپ کو نظر آئیں گے اس کے بعد ایک اور تحریک کے فلسفہ یہ بھی جاری رہی یہ فلسفہ کیا تھا یونانی فلسفہ الہی جس کو تھیولوجی ہم کہتے ہیں یا فلسفے کی پوری ڈیٹیل پچھلے لیکچرز میں 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 نے ڈیٹیل کی تھی اب اسی کا خلاصہ کر دیتا ہوں کہ نبوت کا ہم پلہ تصور کہ جناب جیسے نبی تھے ایسے صوفی بھی اس لیول کے تھی ایک فلسفہ اور پھر شریعت کا بظاہر عمل کہ بظاہر تو عمل کرنا لیکن منافق بن کے رہنا سیاست سے تو چلو دوری رہی لیکن علمی اور فکری میدان میں اپنی حدوی کتابیں وہ کرنے لگے اب اسی کی اثرات آپ کو آج کل کے مذہبی علماء اور صوفیاء میں آپ کو ملے یہ پورے آئیڈیاز جو فلسفے میں آئے تھے اور قرآن پاک کے لحاظ سے ہم اگر پڑھتے تو قرآن پاک نے تو پہلے بتایا تھا کہ یہ متشابہات میں تو یہ ہوا اب اس کے لئے میں نے کچھ سکولرز کے نام دیکھ دی انہوں نے ایسی کتابوں میں بہت تفصیل کے ساتھ فلسفے کے آئیڈیاز وہ کر دی ہیں کچھ نے تنقید بھی کی ہے لیکن کچھ نے اس کو جنہوں نے اس کو صحیح سمجھ لیا وہ ایسے لی کر سجستانی اخوان الصفہ یہ ان کے وہ خطوط ہیں کہ جس میں انہوں نے اب آئیڈیاز کو فلسفے کے ایسے بہت خفیہ طریقے سے اپنے شارٹ کٹس کے طریقے میں انہوں نے کیا ہوا ہے اب حیان توحیدی مسکویہ ابن سینہ پھر بڑے عالم جو ہیں غزالی ان کی بک میں آپ کو بہت کچھ مل جائے گا ابن باجہ ابن طفیل ابن رشد ان کی بکش میں بھی آپ کو مل جائے گا اب ظاہر ہے کہ انہوں نے تنقید بھی کی فلسفے پہ لیکن بعض جو چیزوں کو انہوں نے متاثر ہو گئے تو وہ بھی ان کے ہاں موجود ہے اب پڑھ سکتے ہیں بی بی اب باطنیا اور دنیا پرستی ایک تحریک یہ بھی چل رہی تھی ایک سیکرک بظاہر شریعت پر عمل کرنا لیکن ابتہ آپ کو صوفیہ اور فقہہ کی روپ میں اپنی دعوت پہنچانا اپنا میسج پہنچانا وہ کرتے تھے شریعت کی تبدیلیاں کہ جیسے جی امام کا حکم ہی نماز ہے کہ آپ کو نماز کی ضرورتی بس امام نے جو کہہ دیا وہ ہی نماز کوئی پڑ چکے فلسفہ کی کتابیں وہ بھی لکھی گئیں خفیہ لیکچرز بھی ہوئے تو اس کی بھی شکل کچھ بکش میں کئی نہ کئی میں مل جاتے ہیں تو یہ سیکرٹ تحریکوں نے اس طرح سے یہ کام کیا اچھا اس کے ساتھ دنیا دار اور ظاہر پرست بھی تھے جو بظاہر تو مسلمان تھے بظاہر تو شریعت پہ بھی کسی عطق عمل کرتے تھے لیکن مفاد پرستی تھی اس کی مثال وہی ہے کہ جیسے آج کل موجود ہیں ہمارے بہت سے لوگ ہیں کہ جو یہ کرتے ہیں کہ اپنی کرپشن کرتے لیکن بظاہر اپنے مسلمان کہتے حکومت میں قبضہ حاصل کرنے کی کاوش یہ بڑی مثالیں ہمیں ملیں گی اور مفاد پرستی مقصد وہی ہے کہ ہمیں طاقت ملے اور ہمیں فانڈ مل جائے زکاة ادا کرنے پر ایک بلکل ڈھون ڈنڈورا پیٹنا اور اس سے پھر زکاة کا فانڈ لے لینا یہ آج بھی آپ کو مثالیں ملیں اب آپ یہ دیکھئے اب اس لیکچر کو ختم کرتے ہوئے بس ایک اوورویو بتا دھتا ہوں کہ مسلمانوں کی زوال کی وجوات کیا ہوئی ہیں اور یہ پیریٹ سکس ہفٹی سکس ہجری سے ترٹین فورٹی ٹو ہجری ہے یعنی ٹویل فیفٹی ایٹ ٹو نائنٹین ٹویٹی فور اسی کلینڈر میں آپ دیکھ لیں یعنی ایک تو ہمارے ہاں یہ ہوا کہ ہم نے فرقہ واریت ہوئی الگ الگ فرقے ہوئے اچھا ایک تو مذہبی فرقے بنے اور ایک سیاسی فرقے بھی بنے پارٹیاں بنی مختلف سلطنتوں میں الگ الگ حکومتیں بنی اچھا گر تو بن کے رہ جاتی بات ختم تھی لیکن اس کے بعد آپس میں دوسرے سے لڑتے رہے سائنس اور ٹکنالوجی میں حیثیت نہ رہی یعنی مسلمانوں نے جتنا فلسفہ جس میں یہ فیزکس کیمسٹری بائیولوجی سوشل سائنسز پڑھی تھی اس پہ کتابیں لکھی تھی تو وہ رہا لیکن ان کی حیثیت نہیں رہی حیثیت نہیں رہی تب جو اگلے ذہین لوگ جو پیدا ہوئے تو ان کا پھر شوق نہیں رہا کہ یہ کیا کرنا ابھی کچھ اور کریں تو فلسفہ تصوف اور علم کلام میں مشغولیت بس اسی میں وہ پڑھے رہے اور وہ سائنس اور ٹکنالوجی کو روک دیا جبکہ یورپ اور منگول افواج کی یلغار ہوئی تو مسلمان مسلمانوں کے پھر بھی بڑی پاور تھی لیکن کمزوری اس لئے ہوئی کہ اب وہ علم کو انہوں نے چھوڑ دیا تھا اور اپس میں ایک دوسرے سے جنگیں کر کے کمزور ہو چکے ہوئے تھے دوسرے طرف یورپ میں اثر سائنس اور ٹکنالوجی انہوں نے سیکھی مسلمانوں کی بکس کو لے کے انہوں نے ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبانوں میں سیکھا اور سیکھ کے مزید چیزیں ایڈ کی تو وہ سپر پاور بنے پوپ ادارے کے لئے احتجاج بھی ہوئی اور اس کے لئے یہ جو پروٹیسٹنٹ ازم یہ خود کرسینز کے اندر ایک فرقہ بنا اور انہوں نے پوپ کو ختم کر کے علمی ازادی کی تحریک چلائی تھی اس کو پوری ڈیٹیل سے ہم اگلی ہسٹری میں دیکھیں گے کہ انہوں نے یہ کیا اچھا اس کا ریزلٹ ہوا کہ یورپ بہتر پوزیشن میں آ گیا مسلمانوں کے نصب منگول وہ ایمان لائے لیکن اسی فلسفہ تصوف کا ذوق اور سائنس سے پھر بھی دور رہی اور یہ ابھی جتنے ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے یہ جو باطنیاں اور اسی طرح زناد کا جو آئیڈیا اس سے آہستہ ہم نے قرآن مجید کو پڑھنا چھوڑ دیا تو پھر دین سے بھی دور ہو گئے بہت سے پڑھ کے تو ہم یہ کریں کہ اپنے مردے جو ہے نا ان کو ان کی مغفرت کی کوشش کریں لیکن اصل جو قرآن کا اصل جو حکم اور جو شریعت اور جو حکامات ہیں اس میں بہت سے لوگ غور نہیں کرنے لگے تو پھر ریزلٹ ہوا تو اب ان جی ریزنزیں جس میں مسلمان پھر زوال کے پیریڈ میں آئے تو یورپ کیوں بہتر ہو گیا کیونکہ اس کی اصل ریزن یہی ہے کہ یہ دنیا امتحان کی ہے اور امتحان کے لیے کمپیٹیشن چلتا رہتا ہے اور جس کی حالت بہتر ہو جائے تو وہ ذرا بہتر پوزیشن میں آ جاتے ہیں تو اس لئے یورپ والے بہتر حالت میں آ گئے اور مسلمانوں نے چونکہ یہ چیزوں کو چھوڑا تو پھر یہ ہوا لیکن پھر آپ کے لیے بڑا انٹریسٹڈ ٹاپک یہ ہوگا جس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ زوال کے بعد بہالی کی میں کیا ہسٹری ہوئی ہے یہ سکس ففٹی سکس ٹو تھرٹین فورٹی ٹو اجری میں ہم پڑھیں گے اور پھر آخری لیکچرز ہمارے چلیں گے زوال کے اختتام کے بعد پھر بہتری کا دور جدید ہے جس کو ہم نائنٹین ٹونٹی فور سے لے کے آج تک کی سٹیڈی اپ کر لیں یہ ہم کریں گے انشاءاللہ لیکن اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ہم یہ دیکھ لیں عروج کے زمانے میں کون سی تحریکیں پیدا ہوئی تھیں اس لیے کہ ان کے اثرات ہمیں ابھی بھی نظر آتے ہیں تو یہ ہم اگلے انشاءاللہ ایک دو لیکچرز میں اس کو ختم کر لیں گے اور پھر ہم زوال کے بعد کے پیریٹ میں بحالی کیسے ہوئی یہ ہمارا ٹاپک ہوگا انشاءاللہ تو یہ جناب ہمارا پھر جا کے آخری لیکچرز جا کے ہم آج کل کے موڈرن زمانے کی ہم سٹیڈی میں تک پہنچ جائیں گے اور یہ ہماری سٹیڈیز مکمل ہو جائے گی اب یہ جن تحریکیں جو ہوئی ہیں ان کے ایک لسٹ آپ کے سامنے موجود ہے اس کا ہم اوور ویو اگلے ایک دو تکلف ایمیل کر لیجئے تاکہ اس کی ڈیٹیل میں ارز کر سکوں آپ سے جدا کلہ خیر وحسن الجزا اچھا یہ ایک درخواست اس میں کر دوں گا کہ آپ یہ اگر آپ کو یہ انٹرسٹڈ لگاؤ تو پھر آپ سبسکرائب کر لیں تاکہ سارے لیکچرز آپ کے پاس آ جائیں اور آپ اگر آپ کا انٹرسٹڈ ہو جدا کلہ خیر وحسن الجزا